الحمدللہ ونشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا صلى اللہ تعالی علیه وعلا آلہ واصحابه وبرک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انني انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقمی الصلاة لذکری صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمدللہ رب العالمين وقال اللہ تعالی في شأن حبیبه جلالا وإکراما ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوها الذین آمنوا صلو علیه وسلموا تسلیما اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلا آل سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الَّذِي قُرِنَتِ الْبَرَكَةُ بِذَاتِهِ وَمُحَيَّهُ وَتَعَطَّرَتِ الْعَوَالِمُ بِطِي بِذِكْرِهِ وَرَيَّهُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بزرگان ملت عزیزان محترم پردانشین اممہ و بہنو اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عدیمی نایت فرمایا بے پایا کرم ہے اس رب العالمین کا کہ اس نے ہمیں اس پراشوب اور پرفتن دور میں اللہ والوں سے نسبت عطا فرمائی اسی نسبت کہ تو فیل ہم آج اس محفل میں جمع ہے جیسا کہ ہم اپنے عنوان کے تسلسل میں نماز کے باطین کو درست کرنے کے لیے جمع ہے اور اسی پر ہم مذاکرہ کرتے آ رہے تھے کہ نماز میں توجہ بحق ہونے کا طریقہ کیا ہے کیونکہ ہر عبادت کا ایک مقصد ہے جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ کا مقصد بتایا گیا لعلکم تتقون تم متقی بن جاؤ تمہیں تقوہ حاصل کرانا ہے اس مقصد کے تحت روزے فرض کیے گئے اگر کسی کو تقوہ نہ ملا اور وہ روزہ رکھا تو وہ روزہ بے روح جسم کے مانند ہے اسی طرح نماز بھی ایک مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا اس مقصد کو چھوڑ کر اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں اس لیے نماز کے کوئی اثرات نمازی پر متحقق نہیں ہوتے ورنہ نمازی کے چال ڈھال اس کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے اسلام کا اتنا اہم رکن ہے یہ روح کی بھی غزہ ہے تو اس کو جسم سے گزارتے ہوئے روح تک پہنچانا ہے تو اب ہم یہ غور کریں گے کہ نماز کے فرضیت کا مقصد کیا ہے نماز کیوں اللہ فرض کیا یہ جو نماز کے ارکان ہیں ان ارکان کے صورت میں اللہ تبارک و تعالی ایک چیز بندے کو دینا چاہتا ہے اگر وہ چیز حاصل نہ ہو تو پھر یہ ارکان بیکار ہے فائدہ نہیں ہے ہاتھ باننا رکو کرنا سجدہ کرنا یہ ظاہر ہے صورت نماز ہے صورت نماز ہے مثل لباس کے لباس کس کا ہوں گا کوئی آدمی پہلے سے ہو اس کا ناپ لے کر لباس اس کا کپڑا بنایا جاتا پہننے والا ہی نہیں ہیں لباس بنا کے رکھ لیے لباس کا پہننے والا پہلے ہونا اس کے بعد لباس کو بنایا جاتا ہے اسی طرح ایک اور مثال اور سمجھے کسی کا نام رکھنے کے لیے وہ شخصیت پہلے ہونا ابھی بچہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا نام رکھ دیے ایسا ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے نماز کے مقصد کو فرض کیا اور وہ سکھایا اس کے بعد نماز کو فرض کیا یہ جو ارکان اللہ تبارک و تعالی نے احکام کی صورت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بتلایا ہے اس سے پہلے نماز کے بعد ان کو فرض کر دیا وہ کیا ہے قرآن کریم بتا رہا ہے کہ نماز کے قیام کا مقصد کیا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی جب ہم کلام ہوتے ہیں اور اس کا واقعہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ اَيْ مُسَمَّيْهِ اللَّهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا میرے سوا کوئی لا نہیں ہے فَعْبُدْنِي میری ہی عبادت کرو کوئی کسی عبادت کرو وَعَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اور نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے نماز کیوں قائم کرو میری یاد کے لیے نماز قائم کرو نماز ہے مگر یاد نہیں ہے نماز قائم کرنا نہیں ہے اصل میں اصل میں اللہ کی یاد حاصل کرنا ہے اس یاد کو لینے کے لیے نماز کو قائم کرنا ہے نماز تو قائم کر دیئے مگر یاد ندار یاد نہیں کیے اللہ کی یاد ہی نہیں ہے اس میں یعنی غافل کی کوئی نماز ہی نہیں ہے مقصد نماز کیا ہے مقصد نماز اللہ کی یاد اس کے بغیر نماز پڑھیں تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ مضمون اکثر لوگ جو ہے سمجھنے سے قاسر ہے بھئی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صحیح نماز میں توجہ نہیں رکھ سکتے ان کا کیا حال ہوگا اب میں کون ہوتا ان کو رخصت دینے کے واسطے جائندو ان کے نمازوں کو بھی کسی ایک درجے میں رکھنا چاہیے یہاں آنے کے بعد دین میں آنے کے بعد کسی بھی طریقے سے ہم اپنا کام نکلنا چاہتے دنیا میں دنیا کے جو مسائلیں ہمارے کاروبار میں بیٹھے فائدہ ہی نہیں آیا خالی بیٹے ہوئے ہیں دکان لگا کر ایسا تو کوئی کرتا ہی نہیں ہر کام میں ہمارا ایک مقصد رہتا وہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو ہم وہ کام کرتے ہی نہیں یہ انسان کی طبیعت ہے اس کی فجرت ہے اور اخل من آدمی کے لیے یہ ضروری ہے اخل کا یہی تقاضہ ہے کہ مقصد کے بغیر کسی بھی شئے کو نہ اٹھایا جائے قرآن صاف کہہ رہا ہے وَاقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِ میری یاد کے لیے تم نماز کو خائم کرو یاد کا مطلب اللہ کی یاد کیا ہے اللہ کا نام لیتے رہنا اللہ کی یاد ہے اللہ والوں نے اللہ کی یاد کیا ہے اس کی اچھی تشریح فرمائی توجہ بحق ہونا یہ اللہ کی یاد ہے صرف اللہ کے نام کو اپنے اندر رکھنا یہی ایک ذکر نہیں ہے یہ بھی ہے توجہ بحق ہونا مخلوق کا خیال ہٹ کر مولا کے خیال میں گم ہو جانا اس کی تعریف ہے ذکر کی تعریف ہے ایک دیفینیشن ہے ذکر کس کو کہتے ہیں وہ جو غفلت سے اور بھول سے خالیس ہو غفلت اور بھول دو بھی ختم ہو جانا دو بھی ختم ہو جائے تب وہ ذکر کہلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کے لئے خائم کیا چاہتا اللہ تعالیٰ یہ ہے اب نماز میں رکعت بان کر پورا وقت معاصی واللہ کی طرف ہی متوجہ ہے توجہ کا مطلب چہرہ کرنا بحق حق کی طرف حق کی طرف چہرہ کرنا توجہ بحق کے لفظ کا معنی کیا ہے حق کی طرف توجہ کرنا چہرہ کرنا چہرہ تو حق کی طرف ہی ہے اگر چہرہ حق کی طرف ہی کہا جائے تو سامنے بھی ہے پیچھے بھی ہے وہ تو جو ہم خبل رخ ہو گئے کیا پیچھے کون ہے غیر اللہ ہے دائیں کون ہیں بائیں کون ہیں سامنے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّو فَثَمَّ مَجْهُلَّ مشْرِقُ وَمَغْرِبُ اللہ ہی کہے تم کدھر بھی اپنے چہرے کو پھیر لوگ ادھر اپنے پرون دیا کے پالو گے ہر رخ انہی کا ہے ہم خود بے رخ ہے ہمارا کوئی روخی نہیں جدھر بھی پلٹو مولا ہے یہ جو چہرہ ایک طرف قبلے کی طرف رکھا گیا یہ ڈسپلین کے واسطے سب برابر ہے نہ ترتیب کے واسطے نفس کو معدب بنانے کے واسطے ہے سب ایک صف میں ٹھہرینے کے واسطے اس لیے ہے ورنہ خبلہ اللہ کا چہرہ ادھر ہے کوئی مطلب نہیں جب ہر طرف ہے تو ایک طرف تیہ کرنا نہ کیونکہ بندہ ایک ہی طرف پرٹ سکتا یہ چہرہ اس لیے ہے جس طرح اس جسم کا ایک چہرہ ہے جسم کا ایک رخ ہے کسی چیز کی طرف ہم توجہ دینے کے لیے چہرے کو آگے کرتے ہیں اسی طرح خلب کا بھی ایک چہرہ ہے خلب کا بھی ایک چہرہ ہے خلب سے متوجہ ہونے کے واسطے اس کے چہرے کو اس چھے کی طرف رکھنا پڑتا ہے جس کی طرف ہمارا ارادہ ہے تو ہمارا یہ جسم کا چہرہ تو خیبیل کی طرف ہے اور اللہ کی طرف رخ کر دیے رہا ہے وہ یا حاضر نہیں وہ تو کسی اور میں مشغول ہے وہ کسی اور کی طرف متوجہ ہے اس طرف نہیں اللہ تبارک وطاللہ یہ چہرہ نہیں پوچھ رہے یہ چہرہ نہیں پوچھ رہے وہ باطن کا چہرہ پوچھ رہے ہیں ان کی نگاہ تو وہاں ہے جسم ادنا ہے خلب اور روح آلہ ہے ادنا چیز ان کے حوالے کر دی آلہ چیز کو دنیا کے حوالے کر دی یہ نماز کسی نماز ہے یہ عرب والے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے ان کا ایک اخیدہ تھا یہ فرشتے ہے اللہ کے بیٹیاں ہیں وہ ان کا اخیدہ تھا اللہ تبارک وطاللہ ان سے سوال کر رہا تلکیز قسمت ریز انہی ایلہ اسماؤن سمیتموہ انتم وآباؤکم یہ کون سا انصاف ہے عرب والوں سے کہہ رہے ہیں تم خود لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے اور اللہ کے طرف لڑکیوں کو منصوب کر رہے ہیں وَإِذَا بُشِّرَاحَدُهُم بِالْأُنْسَى وَلَّا وَجْهُهُ مُسْوَدًا جب کسی کو تم میں سے لڑکی کی بشارت دی جاتی ہوئی تم کو لڑکی ہوئی تو وَلَّا وَجْهُهُ مُسْوَدًا تو تمہارا چہرہ غم کے مارے کالا ہو جاتا یعنی تم اتنا ناراض ہوئی لڑکی کیوں پیدا ہوئی اپنے لیے لڑکی پیدا ہونا پسند نہیں کرتے مگر ایک مخلوق کو اللہ کی طرف نسبت دیتے ہوئی یہ کہہ رہے ہوگی یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ کونسا انصاف ہے کم سے کم یہ تو کہنا تھا اللہ کرے تو بھی تھوڑا اچھا کرنا تھا اللہ جب بڑا مخام کا ہے تو اس کو اچھی چیز تو بھی دینا تھا جس چیز کو تم خود پسند نہیں کرتے وہ چیز اللہ کو دے رہے ہو جسم ادنہ ہے وہ اللہ کی طرف پھیر دیئے قلب اور روح جو آلہ ہے اس کو اللہ کے بارگاہ سے نکال دیئے تل کا ایذن قسمت انزیزہ یہ کون سا انصاف ہے ہر موڑ پر ہمارا یہی حال ہے جو بیکار چیز ہے اس کو رہ حق میں لگاتے جو اچھی چیز ہے اس کو اپنے نفس کے لئے اٹھا کے رکھتے بہت سے ایسے لوگ ہیں بچوں میں سے جو نا کار بچہ رہتا اس کو دن میں لگا دیتے اور جو ہوشیار بچہ رہتا اس کو دنیا میں لگا دیتے اس کو اگر پڑاؤں گا تو اچھا کمانی والا بنے گا جو نوٹ کسی دکان پہ نہیں چلتی وہ نوٹ جمعے کے ہنڈی میں یا خیرات میں ڈال دیتا وہ جو بیکار ہے وقت کسی کام کا جو وقت نہیں ہے وہ وقت اللہ کے لئے دینا چاہتے اللہ تبارک وطلہ چاہرے کہ نہیں میں اسے پسند نہیں کرتا جس وقت تمہارا کام ہے وہ کام چھوڑ کے میرے لئے وقت دو تحجد کی نماز کو اللہ تعالی بڑا پسند فرمایا انبیاء علیم السلام پر تحجد کو لازم کر دیا اپنے محبوب کو خطاب کر رہا ہے اصل میں یہ سرکار دو عالم کے خطاب نہیں ہے یہ امت کے لئے ہے خاص لوگوں کے لئے سرکار تو ہمیشہ سے تحجد گزارتے حکم دینے کی ضرورت کیا تھی حکم نہیں کرنے والوں کو دیا جاتا ہے اس عبادت کو اللہ کیوں پسند کیا یہ انسان کے انتہائی پسندیدہ نفس چاہی ایک چیز کی طرف متوجہ ہونے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ادھر سے توجہ اٹھا کر اپنے طرف پھیرنا چاہتا ہے نین ہر ایک کو پسند گرم بستر ہو اور گہری نیند ہو بعض جوان بیوی بھی ہو یہ سب کو چھوڑ کے آؤ تم یہ چھوڑ کے ہماری بارگاہ میں آؤ وہاں کوئی تحجد کی آزام بھی نہیں ہے بعض لوگوں نے نماز تحجد کو عاشق ہم کی نماز کہا ہے وہاں کوئی مسجد ہے نہ کوئی معزین ہے نہ کوئی امام ہے کسی کو دکھانا بھی نہیں ہے بہت مشکل ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے انداز سے بیان کیا دیکھو رات کے تیسرے پہر میں تحجد پڑھنا افضل ہے ویسے عشاء کے بعد کبھی بھی تحجد نماز پڑھ سکتے عشاء کے بعد جو بھی نفل پڑھیں گے وہ تحجد میں شمار ہو جاتی لیکن وہ تحجد کا افضل وقت نہیں ہے افضل وقت نہیں ہے اگر کوئی عجر لینا چاہتا ہے صرف میں بھی تحجد کا عجر لینا چاہتا ہوں عجر تو بھوج جگہ مل جاتا صاحب عجر سواف سوب مل جاتے یہ عجر کا طالب مولا کا طالب نہیں ہو سکتا مولا کا طالب کوئی اور ہی ہے مولا کا طالب کوئی اور ہے یہ عجر کا سواف کا جنت کا طالب یہ ایک ادنا مقام ہے جب مولا مل گئے تو سب مل جاتا نا خود بخود جب یار تیرا ہے تو پھر ساری کائنات ہے تیری سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دیکھ سب تماشے کر کے دیکھا یہ تماشا کر کے دیکھ ادھر اپنی مولا کو متوجہ کرو تو تیسرا پہر رات کے تین حصے ہیں عشاء کا وقت جیسے شروع ہوتا تین حصوں میں تقسیم کرنا تو یہ جو تیسرا حصہ ہے آخری پہر اس کو کہتے ہیں اس وقت میں تحجد پڑنا افضل ہے وجہ کیا ہے اس کی یہ تیسرا جو پہر ہے اس میں انتہائی گہری نیند ہوتی نیند کا اصل لطف یہ تیسرے حصے میں ہے شروع شروع کے حصے میں اگر کوئی سو گیا اس کو اٹھا دیئے تو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی اٹھنے میں بیچ کے حصے میں زیادہ تکلیف نہیں ہوتی اب یہ تیسرا حصہ ہے مثلا وہ تیسرا حصہ دھائی بجے سے شروع ہوتا دھائی تین بجے سے ایسی میٹھی نیند رہتی پوچھئے مط یہ جو چور ہے چوری جو کرتے یہ تیسرے پہر میں چوری کرتے ہو آج کل ماہ چورا ختم ہو گئے یہ بیکار خزم چورا ہیں خالی مل جارے لوگ چوری کس وقت کرنا کس مقام پر کرنا کیسا کرنا ایک فن ہوتا تھا لوگوں میں مط شوق نہیں دلار ہوں تیسرے پہر میں چوری کرتے تھے وجہ کیا ہے یہ تیسرے پہر میں انسان بلکل بے ہوش رہتا نین میں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا بہت گہری نین ہوتی بہت گہری نین ہوتی ایسے وقت میں شیطان کے طاقتوں کو اللہ تعالی مسلوب کر لیتا سلک کر لیتا شیطان کی جو قوتیں بہکانے کی وہ پوری اس وقت بہت سے حد تک کمزور ہو جاتی کیوں اللہ تبارک وضالل اپنے بندے کی طرف متوجہ ہے اب اللہ جو بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ وقت کونسا آیا وہ یہ وقت ہے کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے تمہیں ہاں نین تمہیں پیاری ہے لمہ اقبال اس امت کے انتہائی منفرد حکیم شاعر ہے شاعری کا فند بھی دکھا ہے گفتگو بالکل عدب والی گفتگو عشق والی گفتگو کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے تمہارے اوپر صبح اٹھنے جو اٹھنے کا کام ہے یہ بہت مشکل ہے گرا بھاری ہے اور سارا دن دعویٰ تو کرتے ہوں کہ آپ سے پیار ہے ہم سے کب پیار ہے تمہیں ہاں نین تمہیں پیاری ہے اس لئے ہم کو چھوڑ دیئے نین کو نہیں چھوڑ تتجاف جنوب مان المواج یہ بہترین اللہ تعالی بات بتا رہا ہے یہ جو تحجد میں لوگ جو اٹھتے ہیں ان کے لئے اللہ تعالی قیام کا لفظ نہیں فرمائے نماز پڑھتے ہیں اٹھ کر قیام کرتے یہ نہیں فرما وہ لوگ جو تحجد میں اٹھتے ہیں وہ اپنے بستروں سے بے وفائی کرتے ہیں بستروں سے دوستی توڑ دیتے ہیں یہ لفظ اللہ فرمایا ہے قیامت کے دن اللہ تعالی اعلان کریں اسی لفظ کے ساتھ اَيْنَ الَّذِينَ كَانَتْ تَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِي الْمَذَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفَمْ وَتَمَعَوْمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُنْ کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے اپنے رب سے دوستی لگانے کے لیے اپنی بستروں سے دشمنی اور بے وفائی مول لیتے تھے تو بات یہ ہے اصل میں کہ توجہ بحق ہونا نماز کا اصل مقصد ہے درمیان میں یہ بات آگئی تو میں بتایا یہ جو بیچ میں تحجد کی جو بات آگئی یہ بات کہاں سے آئی جسم کو تو ہم اللہ کی بارگاہ میں تہرا دیئے قلب اور روح کو وہاں سے ہٹا دیئے حالانکہ جسم ادنہ ہے اس کو تہرا دیئے جسم ادنہ ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ یہ جسم کی عبادت میں تبدیلیاں رکھا ہے آپ تہر کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لیجئے گنجائش ہے نا بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر اشارے کے ساتھ پڑھو اشارے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے اشارے کے کوئی نماز ہے نہ رکو ہے نہ قیام ہے نہ سجدہ ہے نماز کے فرائز یہ ہے وہ رکو بھی نہیں ہے قیام بھی نہیں ہے سجدہ بھی نہیں ہے سارے فرائز یہ نماز ختم ہو گئے فرائز کا مطلب اس کو چھوڑنے سے نماز ہوتی ہی نہیں اگر کوئی شخص صحیح سلامت ہے وہ تہرے بغیر بیٹھ کے نماز پڑھ لیا نماز ہوتی نہیں اس کی اب دیکھو بہت سے لوگ باہر تو منتخہ مارتے بیٹھتے گھنٹو ٹھائر کے چاہے پیتے گھنٹو باتا کرتے ہوئے مسجد میں آتا کرسی ہونا اور کرسی میں بیٹھ کر ٹیک لگا کے پڑھتے ٹیک لگایا تو نماز چلی آتی ہاں کسی کو پیروں میں درد کے ساتھ پیٹ میں بھی درد ہے ٹیک نہیں لگایا تو نہیں بیٹھ سکتا تب اس کے لیے گنجائش ہے وہ ایک الگ ہی غزر ہے ٹیک لگاتے ہی فرض نماز فاسد ہو جاتی ہے خیر ایک مسئلہ بتا دیا تو یہ جو جسم کی نماز ہے اس میں گنجائشیں بہت ہیں ٹہر کے نماز پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے تو لیٹ کے اشارے کے ساتھ پڑھو آخری حد اللہ نے بتا دیا مگر یہ جو خلق کے ساتھ جو نماز پڑھنا ہے حضور قلبی کا جو موقع ہے توجہ بحق ہونے کا وہ نہ ٹہرنے کے حالت میں ماف ہے وہ نہ بیٹنے کی حالت میں ماف ہے وہ نہ لیٹنے کی حالت میں ماف ہے ہر حال میں توجہ بحق تم ہونا ہے اس کے لئے کیا بیماری ہے توجہ بحق یہ خیام کب ہم سے متاظر ہوتا کب چھوڑتے پیروں میں بیماری ہوتا لیٹ کر کب پڑھتے ہم کمر میں پیٹ میں پورا جسم جب کمزور ہو جائے بیمار ہو جائے تو اس وقت لیٹ کے پڑھتے یہ چیزیں اس وقت ہمیں ہاتھ دے دیتی اس میں گنجائی شین اس وقت جیسے ملی ہے اب خلب کب حاضر نہیں رہتا جب یہ بیمار ہو جائے خلب کب حاضر نہیں رہتا یہ بیمار ہو جائے تو کان سے حاضر رہتا ہے اس کو توجہ بھاک ہونا ہی نہیں آیا آپ یہ ٹھہر کر بھی کوئی فائدہ نہیں یہ بیٹ کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہیں تو اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے پہلے یہ معلوم ہونا کہ ہمارا کیسا رابطہ ہو رہا ہے کیسا رابطہ ہونا تھا رابطہ کیسا ہونا تھا یہ نماز میں تو سب کچھ ہم نے دیکھ لیا ظاہر میں کتنے دیکھئے ظاہری آمال جتے اس میں بہت سے بدلاؤ آ سکتے ہیں باطن میں کہی بدلاؤ نہیں ہیں اب اگر کوئی شخص اتنا بیمار ہے کہ وہ لیٹنے کی حالت میں آ گیا نماز اس پر معاف کیوں نہیں ہے ویئی ایسی حالت میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اللہ نماز نہیں پوچھ رہا اللہ توجہ بحق پوچھ رہا ہے بندے میں اپنے طرف تجھے متوجہ دیکھنا چاہتا ہوں بس اب جب لیٹ گئے خبلہ رخ بھی چلے گیا نا یہ اور بات ہے سر کو تھوڑا اوپر اٹھا کر رکھنا پڑتا ہے لیکن ویسا تو نہیں ہے شہرہ جیسا خیام کی حالت میں توجہ بحق کیا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے اس کی کمی اللہ تعالیٰ معاف کرنا نہیں چاہتا اس کے علاوہ سارے کمیوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے تلافی بھی ہے نا اگر کوئی رکن آگے پیچھے ہو گیا کوئی واجب چھوڑ دیئے سجدے سہو سے نماز پوری ہو جاتی ظاہری ارکان نے غلطی آ جائے تو سجدے سہو کی تلافی سے ممکن ہے درستگی باطن میں غلطی آ گئی تو سجدے سہو بھی نہیں ہے یعنی دوسری مرتبہ درست کرنے کا یہ موقع نہیں ہے دوسری مرتبہ موقع ہی نہیں ہے گئی ایک بار نماز تو بس گئی ہزار بار پھر پڑھیں گے تو بھی وہ نماز نہیں آتی جو نماز توجہ بغیر حق میں گزر گئی وہ نماز نہیں آتی تو جو کچھ فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں نماز کے بارے میں یہ سب بات تینی نماز کے تحت ہے وہ ایک صحابی رسول سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا حضور نے پوچھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا کہ بلال کیا نماز کا وقت نہیں ہوا کہاں کہ ہاں نماز کا وقت ہو گیا تو پھر ازان ازان کہو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازان دی ازان کے بعد جماعت ترتیب پائی پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی سب نماز پڑھ لیئے نماز کے بعد پھر وہ صحابی آ کر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو حضور نے پوچھا کیا تم نے نماز نہیں پڑھی اب تم کیا نماز نہیں پڑھے ہاں یا رسول اللہ میں ابھی نماز پڑھا کہا کہ پھر نماز پڑھے تو پھر گناہ کہاں سے باقی رہا تمہارا کیا خیال ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں جس کے گھر کے سامنے ایک بہتہ ہوا نہر ہے ایک بہتی ندی ہے اور وہ دن میں پانچ مرتبہ اس ندی میں غسل کر رہا ہے کیا اس کے جسم پر تھوڑا سا بھی مئل باقی رہ سکتا ہے پانچ مرتبہ جو اپنے گھر کے سامنے بہتی ہوئی ندی میں پانی نہ رہا ہے چاہو اس کے جسم پر اس کے باوجود کچھ مئل ہو سکتا ہے تو فرمایا کہ بلکل اس کے جسم پر مئل نہیں ہوتا نمازی کی بھی یہی مثال ہے اس سے کیا سونج میں یہ بات اللہ سرکارت والم کیا بتلانا چاہتے ہیں اللہ تو مولا کو اپنا چہرہ دکھایا تو مولا کی طرف متوجہ ہوا وہ تیرے طرف متوجہ ہوا تو پھر تیرے اندر گناہ کیسے باقی رہ سکتے ہیں اپنا رخ ان کے طرف کر دیا اپنا منشاہ ان کے منشاہ میں فنا کر دیا اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا اس کے خدموں میں سر رکھ دیا اب تیرے اوپر کیا گناہ باقی رہتے ہیں نماز سے پہلے تو تو گناہگار تھا نماز میں آنے کے بعد جب مولا کی طرف اپنی صورت کر لیا تو اب گناہوں کی کیا بات ہے تو نماز اتنی بڑی بات حضور نے کہا ہے تو وہ کونسی نماز ہے کس نماز کے بارے میں حضور کہہ رہے ہیں وہ ندی کونسی ندی ہے تو اب یہاں ندی یا نہر کی مثال دے کر حضور نے باطن کی بات کی باطن کی مثال دیے یہ جسم تو وہ جو حضور مثال دے رہے ہیں نمازی کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہے نہر تو کسی گھر کے سامنے نہیں ہے مگر حضور فرما رہے ہیں ہر نمازی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس کے گھر کے سامنے ایک نہر ہے یہ جسم کے لیے اگر ہوتا تو وہ نہر تو سامنے نظر نہیں آ رہی ہے تو اس جسم کے پاکی کیا تو سوال ہی نہیں ہے مثال باطن کیلئے دے رہے ہیں تو اس کا مطلب بھی اس کا تعلق بھی باطن سے ہے بات سنیے باطن کی مثال دے جو سامنے نظر نہیں آ رہی ہے قلب بھی سامنے نظر نہیں آ رہا ہے باطن کی مثال سے باطن کو جوڑ دیے باطن کی مثال سے باطن کو جوڑ دیے نمازی وہ جو توجہ بحق ہو کے پڑا اس کا مقام یہ ہے وہ جس مسجد میں جس جماعت میں ہیں اس کی وجہ سے اللہ سب کے نمازیں خبول کر لیتا ہے یہ تمڑا مقام اس کا ہے نمازیں تو سب خبول ہو جاتی یہ سرکار دھوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی انائت ہے حضور کی نوازش ہے حضور کو معلوم ہے کہ ہر شخص صاحب دل نہیں ہو سکتا بہت مشکل ہے مگر اتنا انتظام حضور نے کر دیا جہاں ساٹھ مسلی جمع ہو اس میں سے ایک با خدا ضرور ہوگا اس ایک کا سر اللہ کے بارگرام میں جب خبول ہو جائے گا تو اس کے سر کے طفیل میں سارے نمازیوں کے سر خبول ہو جائیں گے یہ اس کے برکتوں کو سرکار دعا انہیں بیان کیا نماز کا ذمہ تو اتر جاتا صاحب یہ تو مسئلہ نہیں ہے فرص نماز پڑے پرسی پرسی سے بچ جاتے یہ کوئی کمال ہی نہیں ہے ہم دنیا کے مسائل میں سب نہیں کرتے جو چاہے کپڑے پہن لیتے پہن سکتے نا جو چاہے چپل پہن لیتے نہیں پہنتے نا ہر جگہ quality maintain جو چاہے کھا لیتے نہیں کھاتی نا جو چاہے دو چار دن کچھ گوشش نہیں کھایا تو بیچے نہیں شروع ہو جاتی ہفتے میں ایک دن گوشش نہیں آیا اب حالت گھر کی گھر میں واو وایلا کیا بھی گھر میں مردہ نکلا کیا چاہا بات ہے کیوں کچھ بھی نے پکرا اور نماز کے لذت سے محروم ہو کے بیس تیس سال ہو گئے جب سے نماز پڑھ رہے کبھی بھی نماز میں quality maintain نہیں کیے اس کی تو کوئی فگر ہی نہیں ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی حاضر ہوتے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم وہ حضور کے پاس آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں نماز کے لیے جماعت میں شریک ہونے کے لیے آتا ہوں تو میں نابینا ہونے کی وجہ سے بہت سے تھوکریں مجھے لگ جاتی ہے کبھی کسی گڑے میں میں گر جاتا ہوں کبھی کارٹوں پر میرا پیر آ جاتا ہے آنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے یا رسول اللہ کیا میں نابینا ہونے کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں مسئلہ پوچھ رہے ہیں شریف مسئلہ یہ ہے کہ نابینا کے لیے جماعت نہیں ہے اندھا جو شخص ہوتا ہے ایسے شخص پر جماعت نہیں ہے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے وہ شخص جس کو آنے میں تکلیف ہو وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس حال کو سنا تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ تم گھر میں نماز پڑھ لو جماعت میں آنے کی زہمت نہ کرو گھر میں ہی نماز پڑھ لو وہ وہاں سے حضور کی بارگاہ سے اٹھ کر جانے لگے تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول اللہ پاک آپ کو سلام کہتا ہے کیا بات ہے آپ نے ان کو یہ مسئلہ کیوں بیان کیا تو حضور نے فرمایا اے جبریل جو مسئلہ میں بیان کیا وہی تو میری شریعت ہے نابینا شخص جو ٹھوکرے کھا رہا ہے کبھی گڑے میں گر رہا ہے اور جو ہے کبھی کاٹوں میں آ رہا ہے اس کے پیر کاٹوں میں آ رہے ہیں وہ شخص معذور ہے اس لیے میں جماعت اس کے اوپر سے معاف کروا دیا اور مسئلہ ایسا ہی ہے تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ یہ مسئلہ تو آپ کی ساری امت کے لیے ہے مگر اس شخص کے لیے نہیں ہے یہ مسئلہ آپ اپنی امت میں اعلان کر دیجئے نابینا شخص پر جماعت ماف ہے مگر اس کا حال یہ ہے کہ آپ کی جماعت میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں خابر خبول نہیں ہیں کس کو کہہ رہے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی لوگ ایسے ہیں جن کے سر جب سجدے میں جاتے ہیں تو خبولیت کے لائق نہیں رہتے یہ وہ شخص ہے یہ جس جماعت میں سر جھکا دے تو اس کے سر میں وہ وزن ہے اس کے اندر توجہ بحق ہونے کی وہ صلاحیت ہے جب اس کی نماز سارے لوگوں کے نمازوں کے ساتھ شامل ہوتی ہے تو اس کی نماز کے صدقے میں سب کی نمازیں اللہ خبول کر لیتا ہے آپ اس کو اگر جماعت میں آنے سے روک دیں گے تو ان لوگوں کا کیا کریں گے جن کی نمازیں خبول نہیں ہوں گی سرکار دعالم کو جماعت میں یہ بتلانا مقصود ہے ایسا نہیں کہ سرکار بھی اس جماعت میں نہ کہا سرکار کی نماز بھی ان کے طفیل میں خبول ہو رہی ایسا نہیں ہے بتلانا چاہتے ہیں بعض نئے نئے ایمان لانے والے ایسے ہیں بعض نئے ایمان لانے والے ایسے ان کو معلوم نہیں کہ توجہ بحق کیا چیز ہے ایسے لوگوں کو ان کے ساتھ شمار کر لیتے اس لئے اللہ والوں کا معمول ہوتا ہے بعض اولیاء اللہ ہمیں تو اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس صاحب دل نہ ہو تو نماز نہیں پڑھتے تھے پڑھتے ہی نہیں تھے نماز اکثر اولیاء اللہ اسے جو تلاش کرتے تھے کہاں صاحب و علایت توجہ بحق ہو کر نماز پڑھنے والا کہاں وہاں پڑھتے تھے حیدرباد کی جو مکہ مزید ہے چار بنار کے پاس تاریخی مکہ مزید اس میں مشہور ہے وہاں کا واقعہ جتنے مشاہیخ ہوتے تھے وہ سب جمعہ وہاں پڑھتے تھے جمعہ سب وہاں پڑھتے تھے ہر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تھا اب شوف میں آگئے لوگ ہر ایک بیان کرنا چاہتا ہے میں بیان کرو تم سنو زبردت سے سنو مزید بڑی مزید چھوٹی مزید اس کا سوال نہیں تو سارے وہاں آتے تھے اور سارے ان کے مریدین اپنے اپنے پیر کو دیکھ کر میرے پیر یہاں پڑھ رہے ہیں میں بھی یہاں نماز پڑھوں گا اب آج کل کے مریدین پروگرام ہے تو حضرت سے ملنے آتے حضرت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے یہ بات تک نہیں معلوم آکے مریدین کو بیان تو نہیں ہے نا نماز کے بعد جائیں گے اب ہمارے پاس حساب یہ ہے کہ نماز کے بعد ذکر ہے ذکر کے بعد دعا ہے یہ پورا ٹائم کتنا وقت لگتا ہم حساب کر لیتے وہ پورا حساب کر کے وے ٹائم تک اگر پہنچ جائیں گے تو بس ہمیں حضرت کے ارشادات اور صحبت مل جائے گی مثال کے طور پر چھے بجے فجر کی نماز ہے نماز ہونے کے بعد ذکر اب پھر اس کے بعد دعا لمبی چوڑی دعا وغیرہ ہونے تک ہے چھے بجتے پورے ساڑھے چھے بج جاتے تو ہم دیکھ لے کہ چھے بجے اٹھنے کی کیا ضرور ہے چھے بجے اگر جماعت میں شریک ہونا ہے تو ساڑھے پانچ بجے اٹھنا پڑتا لہذا سوا چھے کو بھی اٹھے آخری ٹیم پہ دو رکعت نماز پڑھ کے حضرت کے ساتھ جب حضرت متوجہ ہوں گے تو میں سامنے رہوں گا اب حضرت بھی سمجھ جائیں گے کہ میں وہی ٹائم پہ آ گیا یہ بے خوف کوئی اتنا نہیں معلوم کہ نماز تو اب تک جو نمازیں پڑھ رہا تھا یہ نمازیں قبول ہے یا نہیں ہیں گارنٹی نہیں ہیں مگر وہ جماعت جس میں میرے شیخ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں اگر نماز پڑھ لوں گا تو نماز خابلِ قبول ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ آداب ہوتے تھے بہت سے انوار اور برکات ہوتے تھے اللہ والوں کے ساتھ نماز پڑھنے میں کئی ایسے اولیاء اللہ بھی تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی تئے مکانی کی کرامت سے نوازا تھا ایک استعلاح ہے یہ تئے مکانی کے مطلب مختصر سے وقت میں زمین کے بڑے بڑے قطوں کا وہ لوگ سفر کر سکتے تھے ہزاروں کلومیٹر وہ لوگ دو تین خدموں میں تائے کر لیتے تھے یہ ایک کرامت تھی باز اولیاء اللہ اگر ہم کو اللہ تعالی دیتا تو کاروبار پورے بڑے بڑے بستیوں میں رکھ لیتے تھے روزان جا کے کاروبار کر گیتے تھے اس لئے ایسے کرامتیں آج نہیں ہیں وہ لوگ ان کرامتوں کو کہیں اس کر رہے کہیں استعمال کر رہے جب اللہ تعالی یہ کرامت ان کو دیا تو وہ کیا کرتے تھے بڑے بڑے اقتاب خطب اور عبدال کہاں نماز پڑھتے تھے اپنے کشف کے ذریعے سے ملاحظہ کرتے اور یہ تئے مکانی کے کرامت کے ذریعے سے ان کی جماعت میں شریک ہوتے تھے کیا بات ہوئی وہاں پہنچتے تھے تلاش کرتے تھے اس طرح بہت سے اس طرح کے اللہ والوں پر تاریک السلات کا الزام ہے نماز نہیں پڑھنے کا الزام ہے بعض لوگ یہ لے کے کیا سمجھے کہ نماز چھوڑ دینا بھی طریقہ تھے سمجھ لیے جماعت چھوڑ دینا بھی طریقہ تھے سمجھے اب تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ غافلوں کے جماعت میں تہرنے سے نماز نہیں ہوتی اب اتنی بات ہے نا خود نماز پڑھے تو کیسے نماز ہوتی ایسی جماعت جس میں کوئی با خدا نہیں ہے تب بھی نماز ہماری خابلے خبول نہیں ہوتی ہے اگر توجہ بحق نہیں رہے تو اگر ہم جماعت ہی چھوڑ دے تنہا نماز پڑھے اس وقت نماز کیسے خبول ہوتی اہلِ تاریخ کا آج بہت بڑا ترہ امتیاز اور خصوصیت کیا ہے معلوم بغیر جماعت کے نماز پڑھنا اس کو کیا سمجھ رہے ہنر سمجھ رہے بھئی سوب لوگ نماز پڑھ رہے سب کے ساتھ میں بھی ٹھائر ہوں میری توہین ہے سوب پڑھنے کے بعد میں الگ سے جا کے سپیشل الگ سے بیٹھوں گا میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ اختیار نہیں کی نماز سکاتی یہ ہے یہ جو جماعت بنائی گئی اس میں کئی حکمتیں ہیں اجز و انکساری آتی یہاں پر سب ایک ہی صف میں ہیں پیر ہو مرید ہو دونوں بازو بازو ٹھائنا پڑتا کاندے سے کاندہ لگا ٹھائنا پڑتا استاد اور شاگرد ہے بازو بازو ٹھائنا پڑتا باپ اور بیٹا ہے کاندے سے کاندہ لگا ٹھائنا پڑتا آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رخ ہو کے زمین بوس ہوئی قومِ حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز اب تک تو پیر دبا رہے تھی آیاز محمود کا محمود کے پیر دبا رہے تھے خدمت کر رہے تھے ہاتھ بان کر محمود بادشاہ کے سامنے ٹھائرے ہوئے تھے جیسے ہی نماز کا وقت آ گیا اب اس کے پیروں کے سامنے نہیں اب عالمین کے رب کے پیروں کے سامنے ٹھائرنا ہے تو دونوں برابر ہو گئے بادشاہ کا فرق ہے نہ وزیر کا فرق ہے آخا کا فرق ہے نہ غلام کا فرق ہے پیر کا فرق ہے نہ مرید کا فرق ہے دو ایک ہی صف میں کاندے سے کاندہ لگا کر ٹھائر گئے نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بندہ غلام کو کہتے ہیں بندہ نواز آخا کو کہتے ہیں نوازنے والے کو اب یہاں کوئی نوازنے والا ہے نہ کوئی نوازے جانے والا ہے سب بندے ہی ہیں کس کے بندے ہیں مولا کے بندے ہیں یہ چیز نماز سکھا رہی ہے جو جماعت سے نماز نہیں پڑتا اس کے اندر تکبر آ جاتا تکبر کی صفت آ جاتی تکبر کی صفت جانا ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھنا پڑتا اس کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہے اسی لئے بارہا اللہ والوں کا یہ طریقہ رہا کہ وہ نماز پڑھنے کے لئے بھی ایسے خاص مقامات کی تلاش کرتے تھے ان لوگوں کے مقامات پر جہاں وہ پڑے ہیں وہاں جا کر پڑھتے تھے یہ ان کا طریقہ ایک آر تھا ایک صحابی رسول تھے وہ بہت بیمار تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ارس کرنے لگے یا رسول اللہ میں مسجد تک آ نہیں سکتا تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لو تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جماعت میں شریک ہونے سے محروم بھی رہ نہیں سکتا میں محروم ہو جاؤں گا اگر نہیں آیا تو مگر آ نہیں سکتا کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ مجھے آپ کی آپ سے برکت بھی حاصل ہو جائے اور مجھے مسجد تک آنے کی ضرورت بھی نہ پڑے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کس قبیلے میں رہتے ہو تمہارا گھر کہاں آئے تمہارا گھر کہاں آئے تو انہوں نے کہا فلا میرا قبیلہ ہے حضور نے فرما کہ میں فلا دن تمہارے گھر آؤں گا ایک جگہ کو نماز کے لئے خاص کر دو میں آ کر وہاں نماز پڑھ دوں گا نماز پڑھ کے جاؤں گا روزہ آ تو اس جگہ پر نماز پڑھ لو تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی کو محروم نہیں کرتے تھے وہ کریم ہی جو تہرے تو کرم کا کیا ٹھیک آنا کوئی آتا تو محروم نہیں ہوتا تھا جیسا مانگتے تھے وہ ایسا مل جاتا تھا محروم تو کوئی گیا نہیں وہ صحابی کی بھی جرت دیکھئے کیا پوچھ رہے ہیں جماعت کو بھی نہیں آؤں گا اس کا عجر بھی مجھے آتا کیجئے آپ سے جو نزبت ہونا ہے نماز کی آپ سے نزبت کے بغیر نماز کس کام کی ہے بندگی اللہ کی ہے مگر اس بندگی میں کچھ بو ہو محمد دوسر اللہ کی نہیں تو پھر اس نماز کو کیا کروں گا میں اللہ بھی دیکھے گا کہ اس میں میرے محبوب کا کیا حصہ ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بندہ نوازی فرمائے ان کے گھر تچیف لائے وہ ایک جگہ کو صاف کر کے پاک کر کے رکھ دیئے مسلح بچھا دیئے بلکہ مسلح نہیں بچھا ہے بلکہ زمین پر ہی سرکار دعالم کے لیے نشان بنا کر رکھ دیئے سرکار یہاں نماز پڑھ لیجی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت نماز پڑھے اب وہ ساری زندگی جب تک باعیات تھے اسی مقام پر نماز پڑھتے تھے جہاں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے وہ کیا لطف ان کو ملا ہوں گا اس کا اندازہ سرکار کو معلوم اور اس بندے کو معلوم اور اللہ کو معلوم تیسرہ کوئی کیا جانے سرکار جہاں سر رکھے وہاں سر رہے جہاں دست مبارک رکھے وہاں دست مبارک ان کے تو بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ جو صحابی رسول تھے جن کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتا کر بھیج دیا کہ جاؤ تم گھر میں نماز پڑھ لو اب وہ جانے لگے تو جبریل علیہ السلام آکر کہنے لگے گیا رسول اللہ اس کو اگر بھیج دیں گے تو ان لوگوں کی نماز سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پھر طلب فرمایا آئے عبداللہ ابن عمی مکتوم تمہیں جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنا ہوگا گھر میں نماز پڑھنے کی جانت نہیں ہے تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں معذور ہوں میں مجبور ہوں آپ نے ابھی تو حکم دے دیا آپ کے حکام تو بدلتے نہیں ولن تجید لسنت اللہ تبدیل لا مبدر لکلیمات اللہ یہ تو بدلنے والی چیزیں نہیں ہیں ابھی مسئلہ کیسے بدل گئے آپ کا کہا کہ مسئلہ تو نہیں بدلنا مسئلہ تو وہی ہے مگر تمہارے لئے مسئلہ یہ نہیں ہے تو وہ پھر اسرار کرنے لگے یا رسول اللہ میں نہیں آسکتا تو حضور نے فرمایا آئے عبداللہ ابن عمی مکتوم تم تو گھر میں پڑھ سکتے ہو تم جہاں بھی پڑھے نماز تمہاری تو ہو جائے گی مگر مسئلہ ان لوگوں کا ہے جن کی نماز نہیں ہوتی ہے میرے امت کے کچھ ایسے غریب ہے کا درجہ دینا ہے اس میں اگر تم چاہو تو میری مدد کر دو تم اگر آ جاؤں گے تو ان گناہگاروں کا بھلا ہو جائے گا ان کی نمازیں تمہارے نماز پر ڈپیڈ ہیں وہ کونسی نماز ہوں گی ان کی خود بھی خبول ہے دوسروں کو بھی خبول کروا رہے ہیں یہ آنکھ کی روشنی تو اللہ لے لیا جس پہ ساری دنیا مر رہی ہے سب ان کو کہہ رہے ہیں کہ نا بھی نہ ہے دل کتنا منور ہے دل کی آنکھ کتنی روشن ہے اللہ تعالی فیصلہ اس دل کی آنکھ کا کر رہے ہیں یہ آنکھ تو تمہیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے تم ٹھوکرے کھا کھا رہے ہو مگر جن کے دل کی آنکھ میں روشن نہیں ہے ان کے ٹھوکروں کے بعد گرنے پر تم ہی تو سمال سکتے ہو کیونکہ تمہاری دل کی آنکھ تمہاری بیدار ہے بات تو دل کی آنکھ کی ہے توجہ بحق ہونے کی ہے تو یہ عرض کرنا ہے کہ نماز کا اصل مقصد توجہ بحق ہونا ہے اصل مقصد نماز توجہ بحق ہونا ہے یہ اللہ والوں کی نسبت سے ہی ملتا ہے یہ فن اللہ والوں کا ہے کسی کتاب کا نہیں ہے یہ صرف اللہ والوں کا فن ہے یہ خاص فن ہے یہ ان کا صدق کتاب و صد ورق درنار کن جان و دل را جانی بے دلدار کن یہ چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں دل کی دنیا جب تک نہ بنی یہ مولا کی طرف جب تک متوجہ نہیں ہوا ہزار سجدے کوئی کام نہیں لیتے ایک سجدہ کام دیتا ہے جو توجہ بحق کے ساتھ ہو اب اس کے بھی کیا کرنا ہے توجہ بحق نماز میں رہنے کے لیے کرنا کیا ہے گزشتہ ہم یہ بات کیے تھے کہ تھوڑی دیر کم از کم نماز میں توجہ بحق رہنے کے لیے نماز سے تھوڑی دیر پہلے وضو وغیرہ اس کے بعد فارغ ہونے کے بعد تھوڑا سا وقت ذکر میں لگائے یہ تھوڑی دیر توجہ کو برخار رکھنے کے لیے اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نماز سے تھوڑی دیر پہلے اگر ہم توجہ بحق ہونے کی پریکٹس کر لیں گے تو تھوڑی دیر محنت کرنے کی وجہ سے نماز میں بھی اثر تھوڑی دیر ہی رہتا ہے اس سے آگے کا فارمولا خود بخود سٹیپلیز ہو گیا آگے کا فارمولا خود ہو گیا یعنی مکمل نماز میں توجہ بحق رہنے کے لیے کیا صورت ہے مکمل وقت توجہ بحق رہنا ہے اب شروع میں ایک بات میں کیا ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ نماز کو بعد میں فرض کیا مقصد نماز کو اس سے پہلے فرض کیا فرض کیا کہ مطلب ٹریننگ پہلے کس چیز کی ہوئی توجہ بحق ہونے کی ٹریننگ پہلے ہوئی اور وہ صورت اور وہ طریقہ جس میں توجہ بحق کو رکھنا ہے وہ بعد میں فرض ہے ورنہ تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کلمہ طیبہ کا اعلان کیے فوراں نماز کو بھی فرض کر دینا تھا نماز بارہ سال کے بعد فرض کی ہوئی بارہ سال تک ہی بارہ سال کا جو عرصہ ہوا وہ بھی نماز کے لیے ہی تھا باطن کی نماز یعنی بارہ سال خابلے نماز بنایا جا رہا تھا جب خابلے نماز بن گئے تو اب نماز کا حکم ہوا جیسے کسی شخص کو پہلے کسی بھی فرن میں پہلے پریکٹس کرا جاتا ہے پریکٹس کرانے کے بعد جب وہ اس میں ماہر ہو گیا ڈرائیونگ پہ گیا ہے وہ تو ڈرائیونگ مکمل ہونے کے بعد بلکل پرفیٹ ہو گیا اور اس کو جو سکھایا ہے اس نے کہہ دے گا اب تم کسی بھی گاڑی کو آرام سے کسی بھی سڑک پر چلا سکتے تو اب وہ گاڑی لے کر باہر جا سکتا اب یہ جو ٹرائننگ ہوئی وہ بڑے بڑے ہائیوے پہ نہیں ہوتی وہ خالی مقامات پر جہاں لوگ ٹرافک نہیں ہیں وہاں ہوتی پریکٹس کا ہونا ہے روڈ پہ پریکٹس نہیں ہے دوسرے مقام پر پریکٹس ہے اس میں کامیاب ہونے کے بعد یہاں لائے جاتا ہے یہ جو باکسنگ کرنے والے ہیں دنگل کرنے والے ہیں ان کو پہلے رنگ کے باہر پریکٹس ہوتی ہے رنگ میں پریکٹس نہیں ہوتی رنگ میں پریکٹس جاتا سامنے والا مار کے ختم کر جاتا ہے پریکٹس کا ہے رنگ کے باہر آؤٹ آف رنگ پہلے اس کو پریکٹس کرائے جاتا ہے ایسا مارنا ایسا مارنا اس کے مزلز کو پہلے بنایا جاتے اس کے کیک پاور کو پہلے بنایا جاتا کہ اتنا کیک پاور نہیں رہا تو تم رنگ کے اندر جا نہیں سکتے سامنے والا اس انداز سے تم پر حملہ آور ہوتا اس کو جواب دینے قریب تمہارے اندر کی صلاحیت ہونا پہلے یہ سارا سارا ٹریننگ کہا ہوتا گول کے باہر ہوتا اب ہم نماز میں آگے ٹھہر گے رکعت باندھ کے اب ذکر چلا چاہ رہے باتیں ہیں بیکارو بیس رکعت تراوی میں ہم تو نیت کر کے مکمل طریقے سے ٹھہر گے آج بیس رکعت میں اللہ کے طرح متوجہ رہوں گا ذکر انفاظ ختم نہیں ہوں گا بلکل پکڑ کے رہوں گا دو تین سیکنڈ کے باہر آ جاتے پریکٹیس کیے ہی نہیں نا بہت سے لوگ تو پریکٹیس کرنے کے بعد بھی ہار جاتے پریکٹیس کرنے والا خود ہار گیا ہے تو پریکٹیس نہیں کرنے والا کہاں جیت سکتا دکان میں مشغول بیگی بچوں میں مشغول اٹھ کے وہاں سے فوراں جا کے اللہ وقت بڑھ تہرے یہ دل تو وہیں ہے اس کو تو لے کر نہیں آئے وہ وہیں پر ہے وہ تو ساتھ نہیں آیا جسم آ گیا کالی سل اس کو تو دل کو ہمیشہ مولا کے ساتھ مصروف رکھنا ہے چاہے ہمارا جسم کاروبار میں رہے چاہے ہمارا جسم بیوی بچوں کے ساتھ رہے جیسے نماز میں جسم ہے تو ہمارا قلب کاروبار کی طرف ہے ہمارا قلب بھی بچوں کے ساتھ ہے ہمارا قلب اپنے اپنے مصروفیات میں ہے اسی طرح جب ہم کاروبار میں جسم کو لاکے رکھیں اس وقت ہمارا دل نماز کی طرف کیوں نہیں جاتا جب وہاں جسم تھا تو قلب یہاں تھا تو جسم جب یہاں ہے تو قلب وہاں کیوں نہیں گیا تو چور ثابت ہو گیا یہاں پر اس کو جو دل جو لگا ہوا ہے یہ معصی واللہ سے لگا ہوا ہے دل جو لگا ہوا ہے وہ معصی واللہ سے لگا ہوا ہے اس لئے نماز کے داخل میں بھی نماز کے خارج میں بھی یہ معصی واللہ کی طرف ہی متوجہ ہے دو میں فرق نہیں ہے نمازی وہ ہے جو سلام پھیننے کے بعد بھی نمازی ہے رکعت باننے سے پہلے بھی وہ نمازی ہے اسی وقت یہ نماز کی حالت میں بھی توجہ بحق ہو سکتا ہے ابھی اس کے بعد ایک اور درجہ ہے نماز کا وہ ایک اور چیز ہے انشاءاللہ وہ پھر بات کریں گے ہم اب یہ بات کرنا ہے ذکر کی نماز ہے یہ بس توجہ بحق کا مطلب جس طرح توجہ بحق کو سمجھانے کے ضرورت نہیں ہے یہ سمجھانے کی چیز ہی نہیں ہے وہ ہماری فطرت میں ہے کیسا جیسے ہم نماز میں رکعت بانتے گے ہمارا دل جس چیز کی طرف گیا نا یہ توجہ اس شیع کے تاسات ہے توجہ بشیع ہے توجہ بتیجارت ہے توجہ باولاد ہے توجہ بچپل ہے توجہ بگاڑی ہے یہ جو دل نماز میں تہرنے کے بعد باہر جو گیا نا یہ توجہ معاصی واللہ کے طرف گیا یہ ہمیشہ توجہ میں ہی رہتا ہے یہ اس کا کام ہی وہ ہے دل کا فیل کیا ہے دل کا کام کیا ہے یاد کرنا توجہ مہرانا کسی شیع کے ادھر سے پھیر کر ادھر پلٹا تو اس کو ختم ادھر جا رہے تھے ادھر پلٹ جاؤ تم پلٹوں گے دن متوجہ رہتا ہے دیکھ لو کوئی خاص کام ہمارے لئے آگیا تو ہر پورا دن دل میں اسی چیز کا خیال رہتا یہ کرنا تھا نہیں کرا یہ کرنا تھا نہیں کرا ایک سے دس و خود وہ بات یاد آتی رہتی یہ جو دل میں جو چیز آگئی نا یہی توجہ ہے تو نماز سے پہلے جو ہمارے دل کی قیفیت تھی دل جس سے لگا ہوا تھا نماز میں آنے کے بعد بھی دل اسی سے لگا ہوا رہتا دراصل دل وہاں سے یہاں نہیں آیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں الگ الگ رنگے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے اچانک جیسے یہ آزان کی آواز آتی تو ایسے اٹھ کے چلے جاتے جیسے کہ ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ اچانک ہونے والا کام نہیں ہے اچانک ہونے والا کام نہیں ہے اب تک جو بیوی بچوں میں بیٹھ کے تھے یہ جسم تھا ان کا مومن کی شان یہ ہے اس کا دل مسجد کے باہر نکلتا ہی نہیں وہ ہمیشہ اعتقاف میں رہتا ہے اس کو اعتقاف کی کوئی حد ہے کوئی لیمٹ ہے نہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نشان فرمایا سات افراد ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی قیامت کے جن اپنے ارش کے سائے میں جگاتا فرمائے گا جس دن اس سائے کے سوا کوئی دوسرا سائے نہیں رہے گا ان میں سے ایک ہے ایک وہ شخص ہے جس کا قلب مسجد میں لٹکا ہوا رہتا ہے مسجد میں رہتا نہیں فرمائے حضور لٹکا ہوا رہتا ہے لٹکنے کا مطلب ایک تو خلب مسجد میں رہنا ایک لٹک کے رہنا دو میں فرق کیا ہے لٹکے بغیر اگر مسجد میں ہے تو نکلنے کا امکان ہے جو لٹکا ہوا ہے اس کے نکلنے کا امکان بھی ختم ہو گیا ہے اب وہ نکل بھی نہیں سکتا اس کو کوئی نکال بھی نہیں سکتے مسجد سے نہ مسجد کا امام نکال سکتا نہ معزد نکال سکتا نہ کوئی کمیٹی وارے نکال سکتے یہ وہ مسجد ہے جس کا کوئی امام ہے نہ معزدن ہے کوئی کمیٹی ہی نہیں ہے اس کے وہ مسجد ہے مسجد قلب کو کہتے ہیں اینے قلب ہے مسجد کا مطلب سجدہ گاہ ہے مسجد سجدہ کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں سجدہ کہاں کر رہا ہے زمین پر تو اس کا سجدہ ہے پیشانی کا سجدہ ہے تو باطن کا سجدہ تو توجہ بھاق کا نام ہے وہ تو خلب کا فیل ہے اس کے لئے کونسی مسجد رو بنائیں گے اسی لئے نماز پہلے فرض ہوئی مسجد ایباد نے بنی خانے کا بات جو مسجد نہیں ہے وہ بیت اللہ ہے وہ تواف کے لئے ہے وہ اسی ذمہ نے مسجد بھی بن گئی پہلی مقرآن نے یاد کیا سب سے پہلی مسجد جو بنی ہے وہ مسجد قبا تھی مسجد قبا مدین منورہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک مسجد قبا اے میرے محبوب سب سے زیادہ آپ کے لئے یہی چیز مناسب ہے کہ آپ اس مسجد میں قیام کرتے جو آپ نے پہلے بنائی ہے کیوں وہ مسجد میں اللہ تعالی نے اس مسجد کو بہت پسند فرمایا کیوں پسند فرمایا اس کی وجہ بھی اللہ خود بتا رہے فیہی رجالن یحبون آئین یتطہرون کیونکہ وہاں کے لوگ پاکیزہ دل کے ہیں فیہی رجالن وہاں جو لوگ ہیں یحبون آئین یتطہرون جو اپنے دل کو ہمیشہ پاک رکھنا پسند کرتے ہیں واللہ یحب المتحیرین اللہ ان سے محبت کرتا ہے مسجد کا مسجد کے بارے میں تو اللہ تعالی تعرف کرا دیا لیکن مسجد کی جو چاہت ہے اس کے پیچھے اس کے بندوں کی چاہت ہے خانہ کعبہ کے بارے میں فرمایا ان اول بیتن خانہ کعبہ کو بیت کہا سب سے پہلا گھر وہ خانہ کعبہ ہے ان اول بیتن وَدِعَلِ النَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّتَ مُبَارَكَمْ وَهُدَلْ لِلْعَالَمِينَ یہ خانہ کعبہ کے بارے میں بتایا اس کو بیت کہا یہاں مسجد اللہ نے فرمایا تو خلاص کرام بات یہ ہے کہ سب سے پہلے کیا بنی ہے مسجد پہلے نہیں ہے نماز پہلے آئی ہے نماز پہلے نہیں ہے توجہ بحق کی ترتیب اور مشک پہلے ہے تو ہم اپنے نماز کو اگر بنانا ہے تو نماز کے خارج بھی کیا کرنا ہے توجہ بحق رہنے کے پریکٹس کرانا اسی لئے اللہ والے مقصد بیت میں اس چیز کو شامل کر دیئے مقصد بیت کیا ہے یاد حق عالد دوام ہیں یہی شخص نماز پڑھنے کا قابل ہے یاد حق عالد دوام یعنی دوامن ہی اللہ کی یاد میں ہے تو پھر نماز میں کیا ہے نماز دوامن سے الگ ہے وہاں آپ تو غافل ہوتا ہی نہیں یہ جو ذکر چل رہا تھا نماز میں آنے کے بعد اس کے مزے دوگنے ہو جاتے مثلاً اب ہم بیٹھ کے حضرت قبلہ کی یاد کرے ہیں تصور میں لائے ہیں حضرت کا تذگرہ کرتے بٹھے اچانک پھر حضرت سے جب ملاقات ہو گئی تو پھر بات کچھ اور ہی ہو جاتی جس کو یاد کر رہے تھے وہ سامنے آگئے آپ جس کے دھن میں تھے اس کے سامنے ہم آگئے اب اس کے ساتھ ہو گئے تو پھر اب چاہ ہوتا حال حال اب یہ ہوتا کہ توجہ اور بڑھ جاتی مزے اور بڑھ جاتے مزے اور بڑھ جاتے اسی لئے سرکار دعا عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب بھی اعزان کا وقت ہوتا تو اعزان کہو اے بلال یہ نہیں کہتے تھے بلکہ فرماتے تھے ارحنا بالصلاة یا بلال اے بلال ہمارے روحوں کو ذرا نماز کے ذریعے سے خوش کر دو روحوں کو خوش کر دو نماز کے ذریعے سے یہ کہتے تو حضرت بلال سمجھتے تھے کہ اب اعزان کا وقت ہو گیا ہے کیسے سرکار دعا توجب حق نہیں تھے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر ربہو فی کل حین ہر لمحہ حضور ایسے گم رہتے تھے جو غور سے دیکھتا اس کو معلوم ہوتا تھا کہ کسی ایک سوچ میں گم ہے سرکار یہ سرکار دعا عالم کی شان تھی سامنے کوئی بات کرنے آتا تو اس کے طرف ایسا متوجہ ہوتے وہ یہ سمجھنے لگتا مجھ سے بڑھ کر سرکار کسی سے محبت ہی نہیں کیے اور حقیقت باطن کی یہ ہے کہ اپنے مولا سے دل ایسا لگا کے کسی بھی خلق سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے خلق سے ذرا پرابر بھی تعلق نہیں ہے اور خلق میں اس طرح شامل ہے کہ ہر ایک جیسے سمجھ رہا ہے کہ سرکار دعا عالم مجھے چاہتے ہیں میرے طرف متوجہ ہے اور حق تبارک وطالعہ بھی یہی دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے محبوب میری طرف کس طرح متوجہ ہے یہ اس امت کی خصوصیت ہے اس امت کے اولیاء میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے فیض کو جاری کیا وہ مخلوق میں رہتے ہوئے مولا سے غافل نہیں ہوتے رجال اللہ تلہیہم تجارتن ولا بیعن ان ذکر اللہ اللہ کے جو مرد ہے ان کے اوصاف یہ ہے ان کو تجارت اور کوئی دنیاوی معاملہ اللہ سے غافل نہیں کر سکتا اس سے کیا تعلق ہے ہاتھ کا کام ہے اس کو دل کو کیوں دے دیئے ہم کام تو ہاتھ کا ہے وہ کام ہاتھ کے لائق ہے ملو اس کو دل میں اٹھا کر رکھنی ہے جتنے بھی ہمارے تعلقات ہیں جسمانی تعلقات ہیں ہر شئے سے چاہے بیوی کا شوہر سے ہو شوہر کا بیوی سے ہو اولاد کا ماباک سے ہو ماباک کا اولاد سے ہو کاروبار سے ہو کسی بھی آدمی سے ہو یہ سب جسمانی تعلق ہے نا پھر خلپ کا کیا تعلق یہ تو صرف مولا کے لئے خالص تھا اس کو ہم پہلے سے جس کا حق تھا اس سے حق چھین لیے اور غیر کو دے دیے یہاں سب سے بڑی غلطی ہوئی یہ غلطی ہوتے ہوتے اس درجے تک پہنچ گئی کہ این جب مولا سب سے جسم ہٹا کر مولا کے طرف جسم کو ٹھہرا دیے کیا ہوا فائدہ خلپ تو وہیں رہ گیا نماز کی پابندیاں تو دیکھیں نماز میں جو ہے سلام نہیں کر سکتے کوئی سلام کر رہا تو جواب نہیں دے سکتے کتنی اہمیت ہے اسلام میں سلام کی کتنی اہمیت ہے یہ آنے کے بعد عبد و رب کے درمیان تیسرے کا کام کیا ہے بھئی تیسرے کو آنے کی کیا مجال ہے وہاں پر تم سلامتی نہیں حالانکہ سلام خود دعا ہے اے اللہ تو اس کو سلامتی سے رکھ اے اللہ تو سلامتی سے رکھ یہاں تک صحیح ہے یہ تو کیوں کہاں سے آ گیا ہے یہ دوسرا کہاں سے آ گیا اتنا تو نماز کا لحاظ ہے نمازی کے سامنے سے گزرنے پر کتنی سخت وعید آئی کیوں ہیں یہ وعید کیوں ہیں سامنے سے گزر جائے گزرنے والا تو یہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا دل اس کی توجہ جو مولا کی طرف ہے کہیں اس گزرنے والے کی وجہ سے اس توجہ میں خلل نہ آ جائے اس لیے اس پر عذاب ہے تو وہاں سے کیوں گزرا میں اور میرا بندہ ہم کلام تھے تو بیچ میں کیسے آیا یہ بات تھی تو جس سے دل لگتا ہے جس سے ہم دل لگانے کی کوشش کرتے ہیں جس کی محبت دل میں رکھتے ہیں اس کو کسی بھی حال میں بھول نہیں سکتے نماز میں بھی نہیں بھول سکتے ہیں نماز کے باہر بھی نہیں بھول سکتے ہیں یہ پریکٹیکل چیز ہے یہ اس پر ویسے تو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی مولانا روم رحمت اللہ یعنی ایک واقعہ وقت تھی ایک واقعہ بیان کی ہے مولانا روم رحمت اللہ ایک شخص جو ہے نماز پڑھ رہا تھا مجنو اس کے سامنے سے گزر گیا لائلہ کا جو مجنو تھا وہ جو ہے نمازی کے سامنے سے گزر گیا آگے نکلا پھر واپس اسی کے سامنے سے آیا اب یہ جو نماز پڑھ رہا تھا وہ نماز چھوڑ کے پکڑ لیا اس کو کہنے لگا ارے ظالم میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے سے ایک بار تو گزر گیا میں چلو جانے سے چھوڑ دیا دوسری مرد تھا پھر گزرا کیا تجھے نماز کا لحاظ نہیں ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نہیں دیکھا تو مجنو کہنے لگا کہ تم نماز پڑھ رہے تھے خدا کی خصم میں نہیں دیکھا کہ تم نماز پڑھ رہے تھے اگر تمہیں نماز پڑھتا دیکھتا تو میں نہیں گزرتا تھا کہا کہ تیری آنکھیں کہا تھے سر کے اوپر تھی تیری آنکھیں یہی سے تو گزرا اور میں سامنے ٹھہرا ہوا تھا تو مجنو کہنے لگا میں تو لوگوں کو دیکھنا ایک زمانہ پہلے سے چھوڑ دیا تھا میں ہما اور شما کو دیکھنا ایک زمانہ پہلے سے چھوڑ دیا تھا میری آنکھیں کسی کو دیکھ ہی نہیں رہی ہے تمہیں معلوم ہی نہیں مجنو سے پوچھا گیا کہ تمہارا نام کیا ہے تو وہ کہنے رہے میرا نام لیلہ ہے اپنا نام بھول گیا ہو یہ مولانا عروم رحمت اللہ علی کے بعض لوگ اس پہ بہترات کرتے ہیں یہ بیانوں میں مولویاں جو ہے لیلہ و مجنو یہ خصے کیوں سنا تھے جا کے مولانا عروم سے پوچھو ایسی شخصیت جب وہ بولے ہیں ان کی اتباہ میں ہم بول رہے ہیں میں نے تم کو دیکھا ہی نہیں تو پھر مجنو نے کہا دیکھو میں جو ہے لیلہ کے عشق میں اتنا گم ہو گیا کہ مجھے تمہارے نماز پڑھنے کا احساس تک نہیں ہوا اس لیے میں تمہارے آگے سے گزر گیا لیلہ کیا چیز ہے وہ تو ایک مخلوق ہے اس کے عشق میں میں اتنا فنا ہو گیا کہ تم سامنے تھے اس کا احساس نہیں ہوا اور تم عالمین کے پروردگار کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہو اور تمہیں میرا آنا جانے کا احساس رہ گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہیں میں نظر آ گیا اور مجھے تم نظر نہیں آئے اگر تم بھی اپنے مولا سے ویسے ہی محبت کرتے جیسے میں لیلہ سے کیا تھا تو تمہیں بھی میں نظر نہیں آتا تھا مولا نظر آتا تھا اسی لیے باز اللہ والوں نے دکھا کہ یہ لیلہ کا عاشق نہیں تھا یہ در پردہ مولا کا عاشق تھا کیوں خامخواہ اس کو بدنام کر دے سب مجنو کے تصور سے مجھے کیا ہو تعلق لیلہ کو وہ دیکھے مجھے مولا نظر آئے وہ کسی اور دھن میں تھا ہو کسی اور چیز کے طرب میں تھا ہو خیر یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کو تو خیال اس کا نہیں آیا مخلوق کے عشق میں گم ہو کر اور یہ مولا کے عشق کا دعویٰ کر رہا ہے ہر نماز عشق کے مولا کا دعویٰ دار ہے اسی لیے تو سب چھوڑ کے آ گیا نا کام چھوڑ دیا سارے کاتھ چھوڑ دیا پاک صاف ہو کے آکے اس کے سامنے ہاتھ بانگا ٹھہر گیا وقت مخررہ پہ آگا ٹھہر گیا اور قلب کا حال تو یہ ہے کہ ماسی والا کی طرف متوجہ ہے یہ نماز کیا فائدہ دے گی صحابہ اکرام میں اور ہم میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ ان کی مسجدیں کچھی تھی اور نمازی پکے تھے اور آج ہماری مسجدیں پکی ہو گئی نمازیاں جو ہے کچھے ہو گئے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے منہ پرانہ پرانہ پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا یہ جو نمازی نہیں آتے ان کے بارے میں نہیں کہہ رہے اللہ میں اقبال لوگ سمجھ رہے کہ بے نمازیوں کے بارے میں یہ شیر ہے یہ شیر بے نمازی کے بارے میں نہیں ہے بے نمازی کے بارے میں تو اخل مند لوگ بات ہی نہیں کرتے ان کے بارے میں بات کر کے کیا فائدہ ہے وہ تو لشٹ ہی میں نہیں ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں مسجد بنانا بہت آسان ہے خلب کو توجہ بحق والا بنانا یہ مشکل ہے یہ بن گیا مسجد بنانے کی کیا ضرورت وہ جہاں جھکا وہی مسجد ہے من اپنا پرانا پاپی ہے ماسی والا کے طرف پلٹنا اس کے طرف متوجہ رہنا اس کے پرانی عادت ہے یہ برسوں میں نمازی بن نہ سکے برسوں کئی سال گزر گئے مسجدیں انتظار کر رہی ہے اس نمازی کی کوئی پڑا ہی نہیں مسجدوں میں نمازی آج بھی مسجدیں منتظر ہیں رمضان میں جو فل ہو گئے سمجھ رہے وہ مسجد فل ہو گئی یہ مسجد فل کونسی مسجد بھی فل نہیں ہوئی پورے مسجدیں پہلے جیسی تھی اب بھی ویسے ہی ہے کوئی کسی کا عاشق ہے تو ایک مہینے کا عاشق رہتا ایک مہینے کا غلام رہتا شادی نہیں ہوتی نکاحیں موقت حرام ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ میں ایک سال کے لئے تم سے شادی کر رہا ہوں نہیں ہوتی شادی وقت تیہ کر دینے سے شادی نہیں ہوتی ایک مہینے کے لئے ایک سو سال کے لئے بول کے کرا تو بھی نہیں ہوتی وہ بھی ایک مدت ہے نا کیوں اغدہ اور اخیدہ موقتی نہیں ہے وقت کا پابند نہیں ہے دائمی ہے وہ اس کو کوئی وقت ہے نہ زمانہ ہے اس کو اب یہ جتنے آگئے ہیں خوش ہو رہا ہے کہ ہم رمضان میں نمازی بن گئے یہ پورے جھوٹے عاشق ہے جھوٹے دعوے دار ہیں جھوٹ بول کے کس کو نقصان دے رہے ہیں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا اس کو ظاہر و باطن کا سب پتہ ہے عالم الغیبی و شہادہ ہے وہ تمہارے باطن اور ظاہر کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہے تم اب کیا کرنے والے کس کے لئے اب آئے کس کے لئے چھوڑنے والے وہ صحب اس کے ازام نے کھلا ہوا ہے اس کے لئے تو کوئی فرقی نہیں ہے تو یہ ہمارا حال ہے تو ہم اپنے نماز کو اس طرح سے درست کریں یہ جو اللہ والوں نے ہمیں ذکر دیا ہے ذکر انفاس یہ جو ذکر علی الدوام جو بنایا گیا ہے اس پر محنت کرنے سے نماز درست ہوتی یہ پورے بیان کا خلاصہ ہے اس پر جب تک محنت نہیں کریں گے نماز درست نہیں ہوتی جتنا وقت باہر ہمارا دل ذاکر رہے گا نماز میں بھی اتنے ہی دیر ہمارا ذکر ہمارا دل ذکر میں لگا رہے گا باقیہ بلکل غافل رہے گا نماز کی درستگی ذکر پر ہے جو خارج نماز کرنا ہے جب وہاں کریں گے تو باتینی نماز میں اس کے اثرات وہ حال پیدا ہوتا ورنہ نہیں ہوتا یہ آپ ہزار طریقے سے عظم کر کے جائے کہ آج اسی نماز میں پڑھوں گا تھوڑی دیر کے لیے باہر نہیں جاؤں گا رکعت بننے سے پہلے باہر رہے دے ہاتھ باننے سے پہلے باہر رہے دے یہ دعویوں سے نہیں ہوتا ہو دل خود بخود اس کی طرف جلا جاتا جس سے لگا ہوا ہے یہ اس کی فطرت پرانی اس کی پرانی فطرت ہے اس کو جتنا بھی پکڑ کے رکھو نہیں رہتا ہو وہ جس کا عاشق ہے اسی کی طرف متوجہ رہتا جس سے محبت ہے جس سے لگا ہوا ہے اس کے بارے میں سوچے بغیر جیتا نہیں مرتا نہیں اس کا جینا مرنا اسی کے ساتھ ہے ہمیں دنیا کی اتنی جھنجاٹاں لگے ہوئے ہیں اللہ کی پناہ اتنے کام ہے ہمارے لیے اس کی فکر بھی ہے فکر کس کی ہے دنیا بھی مشاغل کی اب عید آ رہے ہیں اب اتنے لشٹ ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ لینا ہے یہ لینا ہے پورے لشٹ ہے اب اس سے بڑا بے خوف کوئی شخص ہوگا کئی کو کر رہے ہیں عید خوشی کیوں منا رہے ہیں خوشی معلوم نہیں کس بات کی خوشی ہے معلوم بھی نہیں سب منا رہے ہیں خوشی ہمیں منا رہے ہیں بس پاگلوں کی دنیا ہے یہ پاگلوں کی دنیا ہے وجہ ہی معلوم نہیں عید منانے کی عید خوشی کو کہتے ہیں کس بات کی خوشی بھئی اب کئی خوشی منا رہے ہیں معلوم نہیں اے رمضان کی تو رمضان کی خوشی تم کیوں منا رہے بھئی رمضان گیا تو رونا تھا نا خوشی ہو رہی کیا ہے ایسا ہونا تھا کم از کم کہ رمضان کی پہلی تاریخ تو عید ہونا تھا بھئی رمضان آگیا چلو خوشی منو اللہ تبالک وطالعہ کا مہمان آگیا ہاں بالکل خوشی ہے سرکار دعالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہم جو بنا رہے یہ اظہار خوشی ہے خوشی نہیں ہے اظہار خوشی کا مطلب اچھا پکا لینا اچھے کپڑے پہن لینا یہ اظہار خوشی یعنی خوشی منائے جیسا جیسے گھر میں موتا ہو گیا تو بعض ایسے لوگ بھی روتے جن کو دل میں غم نہیں ہے بتانے کے لیے ہے یہ اظہار غم ہے غم نہیں ہے غم کا اظہار ہے میں بھی غم میں شریک ہوں جیسے لوگ سلاحات جنازہ میں آتے ہیں میت پر ہمدردی سے ہرگز نہیں آتے نہ یہ فرض القفایہ ہے سمجھ کے آتے میں اندازے سے نہیں بور رہوں چند لوگوں سن کے بور رہوں سلاحات جنازہ میں جتنے لوگ آتے ان کو پھر چالیس میں کی دعوت ملتی میں ایک صاحب کے جنازے میں گیا تو وہ اپنے بیٹے کو بور رہے تھے ان کا کوئی شدار فوت ہو گئے انتقال ہو گئے تو وہ بیٹے کو بولا دیکھ لوگ کون کو ہیں اچھا دیکھ لے میں جو ہے ایک دوسرے صاحب سے بولا کہ یہ اس طرح سے اپنے بیٹے کو جتنے جنازے میں آئے ہیں ان سب کو اچھی طرح سے دیکھ لے یہ کیوں کہہ رہے ہیں تو وہ ہس کے بولے کہ نہ عید جو لوگ جنازے کے نماز میں آئے ان کو پھر چالیس میں بلانا رہتا ایک رسم ہے اس لیے دیکھو وہ رہے ایسا ہے خصہ کوئی غم کے لیے نہیں آیا نہ صلات جنازہ کی برکت لینے آیا تو ہماری عید کیا ہے آئیسی عید ہے عید تو مولا ملنے پر ہوتی ہے وہ نہیں ملے تو وہ ایک شیر بہت زمانہ پہلے پڑھتا تھا میں بھول گیا آپ پھر یاد آئے مجھے یہ کہاں کا روگ ہے کیا کہوں نہیں چین مجھ کو ذرا کوئی وہ ملے تو کوئی مرض نہیں نہ ملے تو کوئی دوا نہیں ہزار دوائیں لاکربت کوئی فائدہ نہیں اگر وہ مل جائے تو پھر کسی دوا کی ضرورت ہی نہیں تو بات یہ ہے مومن کا دل مولا کے ملنے پر خوش ہوتا ہے اس کی تو عید الگ ہے یہ دیکھا دے کی سب جو ہے رسم کی عید ہے یہ جیسے آج ہر چیز رسم میں آ گیا نماز بھی رسم کی ہے طریقت بھی رسمی ہے صوب رسم کے ہو گئے حقیقت کو بھول گئے ہم حقیقت کیا ہے کیوں کر رہے ہیں معلوم نہیں جیسے ہی شوال کا چاند نظر آ گیا صبح جو ہے میٹھا پناو شیر خورمہ بناو اور اچھے کپڑے پینو یہ رسم ہے جیسے بچے گھر میں چھوٹے بچے رجنا وہ کیا سمجھتے بھئی یہ جو ہے عید ہے اس طرح سے کرنا چاہیے آج کے لئے بڑوں میں بچوں میں کوئی فرق نہیں وہ اور یہ دو برابر ہیں جن کو اس حقیقت سے آ گئی ہوئی وہ خوشی کے وقت روتے بھی تھے ایسے بھی لوگ تھے جن کو تمیز تھی معرفت تھی ہر چیز میں فرق کرنا معلوم تھا خیر ہم اپنے اس گفتگو کو یہاں ختم پہلیں گے ذکر انفاس یہ جو توجہ بحق ہونے کی مشق ہے یہ نہیں کریں گے نماز درست نہیں ہوتی نماز اسی پر ڈیپنڈ ہے بہت اس کے علاوہ یعنی اسی سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے محبت اللہ کی یہ نام لیتے رہتے محبت خود بخود اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور محبت سے ہی یہ نام آتا ہے اس کے آگے بھی محبت ہے اس کے بعد بھی محبت ہے یہ وہ شئے اللہ والوں نے اسی لیے سارے مسائل ہمارے حل کرنے کے وحل اول میں ذکر عطا کیے جتنے بھی اولیاء اللہ ہے ذکر کے بغیر کوئی عبادت ہی نہیں ہے توجہ بحق ہونے کا یہ آلہ ہے یہ یہی سواری ہے جس پر سوار ہو کے بندہ مولا کے طرف متوجہ ہو سکتا ہے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق اطاف فرمائے ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے تیرے محبوب کا صدقہ اطاف فرمائے تیرے محبوب کے محبوبین کا صدقہ اطاف فرمائے ہمارے گناہوں کو بخش دے اللغزشوں کا فو فرمائے کو تاہیو گدر گدر فرمائے ہمارے شیخ دونوں عالم میں ممتاز و معزز و مکرم فرمائے صحیحت عاجی لا کاملا مستمیل راتا فرمائے آپ کا سایہ ہمارے سر ربطہ دیل با صحیحت و سلامتی قائم و دائم فرمائے تجھے باستہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علیہ سلیم محمد و آلہ و صحبہ علمائے سلام